ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیو کا ٹراما صرف بے لگام کی نیکس ٹانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ افشا بیگم ایک بار پھر رمشا کے پاس آتی ہے اور رمشا کو کہہ دیئے کہ میں آخری بات ہوں میں سمجھانے کیلئے آئیوں کے افنان اور علیزے کے معاملات سے دورے رمشا کہتی ہے کہ آخر آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ افنان اور میرے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں کیوں میرا گھر برباد کر رہی ہے اور یہاں بار بار آ کر آپ افنان کا ذکر کریں گی تو میری زندگی بھی برباد ہو جائے گی یہ بات سنن کر افشا بیگم کہتی ہے کہ میں اس لیے تو تمہیں سمجھانے کیلئے آئی ہوں تم جتنا افنان سے دور رہو گی وہی تمہارے لیے بہتر ہے افنان سے میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں مامو جان کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب افنان سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا ماضی میں جو کچھ تھا میں سب کچھ بھول چکی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو افشا کہتی ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ علی سے اور ہر وقت افنان ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر افنان کیا چاہتا ہے افنان تمہاری تو ہر بات مانتا ہے یہ بات سن کر افشا کہتی ہے کہ افنان اور علی سے کے بیچ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے رمجہ کہتی ہے کہ جب میں افنان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تو آپ جو سوچ رہی ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بات سن کر افشا کہتی ہے کہ بس اب افنان اور علی سے دور رہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے رمجہ کہتی ہے کہ آپ کو اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان ایک بار پھر شانی کے پاس آتا ہے شانی کہتا ہے کہ افنان صاحب میں بہت ہی عزتدار انسان ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی بیسی کوئی بھی بات ہو مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ رمجہ اور تمہارے بچ کیا تھا افنان یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر شانی کو یہ سب کچھ کیسے پتا چل گیا شانی کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے رمجہ سے اب آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اب آئندہ آپ کبھی بھی رمجہ کو ملنے کے لیے اس گھر میں آئیں یہ بات سن کر افنان اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہ بات ایک بار پھر شانی کے لیے اور بھی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے جب افنان کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر رمجہ سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گا جس پر شانی کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو رمجہ سے ملنے دوں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ یہاں سے چلے جائیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے اب رمجہ میری عزت ہے اس گھر کی عزت ہے اب وہ کبھی بھی آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے گی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھو چند کو سبسکرائب کر لیں